عزیز بہن بھائیو دوستو اور بچو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے اپنا اکلام ہماری زبان میں دیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں سمجھیں اور جانیں کہ خدا ہماری زندگی سے کیا چاہتا ہے اس مسیح کے اپدائش کے آٹھویں دن کیا ہوا ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے لوکا طبیب کی محرفت لکھی گیا انجیل اس کا دوسرا باب اور اکیسویں آئیس سے لکھا ہے جب آٹھ دن پورے ہوئے اور اس کے خطنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسو رکھا گیا جو فرشتہ نے اس کے پیٹ میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یریشلم میں لائے تاکہ خدا ان کے آگے حاضر کریں جیسا کہ خدا ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پیلوٹا خدا ان کے لئے مقدس ٹھہرے گا اور خدا ان کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے دو بچے لاؤ اور دیکھو یریشلم میں شمع نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راستباز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا اور رول قدس اس پر تھا اور اس کو رول قدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خدا من کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا اور وہ رول کی ہدایے سے حیکل میں آیا اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسو کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر حمل کریں تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا اندر کی حمد کر کے کہا اے مالک اب تو اپنے غلام کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تُو نے سب امتوں کے روبرود تیار کی ہے تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے خدا اندر اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے جی عزیز بہن بھائی آپ نے جانا کہ خدا نے کس طرح سے اپنے بندہ کو مسیح کے لیے استعمال کیا خدا اندر آپ کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے بشرتے کہ آپ اس سے کہیں کہ خدا اندر مجھ سے اپنی خدمت لے خدا اندر آپ کو برکت دے تینکیو ویری مچ